حسینی چوک پر بھی سیوریج سسٹم نکارہ ہو گیا حسینی چوک پر سیوریج کے مسائل سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے سیوریج مسائل پر حاصل پور بہاولپور میں روڈ حسینی چوک بلوک کر دیا گیا اسی والے سے مزید جان لیتے ہیں محمود زہیر سے محمود بتائے گا آجیب فلکول بہاولپور شہر نیٹ اینڈ کلین صاف ستھرہ شہر شمار ہوتا تھا پنجاب کے بہترین شہروں میں سے شمار ہوتا تھا لیکن کچھ عرصہ سے اس کے گٹر لائن سیوریج لائن کے بیٹھ جانے اور ان میں میوسفل کارپوریشن کے عملہ کی کام چوری ناہلی کی وجہ سے پورا شہر کی متعدد کالونی ہے جو ہے وہ گٹر لائن پھٹ جانے یا گندے پانی کا سامنا کر رہی ہے یا ٹھہر جاتا ہے جس کے وجہ سے عوام کو شدید پریشانی کا سامنا ہے اگر آپ کو کیمریمین اسمان نواز اس وقت دکھا سکے تو یہ بہاولپور حاصلپور کا مین روڈ ہے جسے گٹر لائن کی پائپ لائنیں خراب ہو جانے کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے یہاں پر اب ٹرافک رمہ دوہ نہیں ہے صرف گندہ پانی ٹھہرا ہوا یہ گٹروں کا پانی ہے یہاں جو ملہکہ علاقے ہیں جو کالونی ہے جو گھر ہے جو آبادی ہیں وہاں پر گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے اپنی مدد آپ کے تحت اگر مزید آپ کو یہاں دکھا سکیں اسمان نواز اپنی مدد آپ کے تحت لوگ کام کر رہے ہیں اپنے گھروں کو بچانے کے لئے یہاں پر مستری اور مزدور لگ کر ان جگہوں کو سیو کیا جا رہا ہے تاکہ یہ گٹروں کا گندہ پانی جو ہے یہ گھروں میں داخل نہ ہو کرنا حکومت کا کام تھا لیکن عوام اسی حوالے سے شاید سرابہ احتجاج اگر آپ کو عوام دکھائیں اسمان نواز تو یہاں پر آپ یہ سب کچھ فیز کر رہے ہیں کیا پریشانیوں کا سامنے بتائیں گے یہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ مین جو سیور لائن ہے یہ جا رہی ہے اپوزٹ ڈائریکشن کی طرف انہوں نے جو میگا پرچیکٹ جو ہے انہوں نے ان کی نائری کی وجہ سے جو ہے رہا کارپریشن کی یہ میگا پرچیکٹ غلط سائٹ پہ ڈائریکشن پہ ڈالا گیا ہے اس کی وجہ سے جو نشہبی علاقے ہیں وہ سارے جو ہے نا وہ پانی میں جب بھی وہ کبھی وہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے پرابلم ہوتا ہے تو سارے ایدھر اپنا کیاس کا نام ہے لائنے جو ہے نا مین ہول جو ہے لائنے اور مین ہول اسی وجہ سے بند ہیں شہر کی متعدد کالونی ہے جن میں اسلامی کالونی ہے عوامی کالونی ہے ٹیبا بدر شہر ہے بہاولپور کا یہ حسین کالونی ہے مقبول کالونی ہے تمام کی تمام گٹروں کے گندے پانیوں سے ڈوب رہی ہے یہاں پر برا حال ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر ان معاملات کا میئر نوٹس لے ڈی سی نوٹس لے ہم لوگوں کے گھروں میں گندہ پانی گٹروں کا داخل ہو گیا ہے لیکن کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے شہر یہاں پر سرا پہ احتجاج ہے لوگ سرا پہ احتجاج ہے لیکن نوٹس نہیں لیا جا رہا ہے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ حکومت کی ناہلی بلدیا کی ناہلی کی وجہ سے جو پریشانی اٹھا رہے ہیں لوگ خالی ہم نہیں اٹھا رہے ہیں پیچھے کا پورا جو عبادی ہے وہ ساری پانی سے دو بھی بڑھی ہے اور اوپر سے پھر انہوں نے جو مزید جو کام یہ کیا ہے کہ جو مین روڈ ہے وہ دیکھیں ٹرافک کیسے اس طرف سے گزر رہی ہے کتنی پرابلم ان کو ہو رہی ہے انہوں نے ٹرافک بند کر یہ مین روڈ بند کر مین روڈ بھی بند کر دی گئی ہے مین روڈ کو بھی پرابلم کا سامنا ہے یہاں پر شدید پریشانی کا احساس ہے لوگوں کو احساس سامنا کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ مین روڈ ہے یہ مین علاقے ہیں جہاں پر نوٹس نہیں لیا جا رہا ہے نہ ڈی سی صاحب کی طرف سے نہ میر صاحب کی طرف سے پورے شہر